بسم اللہ الرحمن الرحیم وزارت نے یہ بھی کہا ہے کہ حرم مکی شریف میں جن منصوبوں پر کام جاری رکھنے نہ گزیر ہو ان میں بھی ملازمین کی تعداد کم سے کم رکھی جائے دوسری جانب وزارتی صحت نے حرم مکی شریف کے ایک منصوبے پر کام کرنے والی بڑی کمپنی کے تمام ملازمین کو گھروں تک محدود رکھنے کی ادایت جاری کی ہے وزارتی صحت کے ذراعہ نے بتایا کہ مسکورہ کمپنی کے تمام ملازمین کو مناسب رہائش ہوتل اور فرنشٹ اپارمنٹ مہیا کیے گئے ہیں تا وقت ہے کہ ان کے ٹیسٹ کے نتاج سامنے ہی آ پاتے ذراعہ نے کہا ہے کہ وزارت کی تفتیشی ٹیم نے حرم کے منصوبے پر کام کرنے والی بڑی کمپنی کے لیور کیم کا دورہ کیا تو معلوم ہوا کہ وہاں آٹھ ہزار ملازمین ایک ساتھ رہتے ہیں ذراعہ نے کہا ہے کہ تمام ملازمین کا شبہ کی بنیاد پر کورونا ٹیسٹ لیا گیا ہے جبدہ کے سات علاقوں میں حبتہ سپہر تین بجے کے بعد سے تاوکمی ثانی چوبیت گھنٹے کا کرفو نافذ کر دیا گیا ہے سعودی خبر سان جنسی اس پی کے مطابق وزارت داخلہ کے جانب سے جاری شدہ بیان میں کہا گیا ہے کہ احتیاطی تقاضیوں کے مطابق کورونا سے حفاظت کے لیے شہر کے مختلف علاقوں میں چوبیت گھنٹے کا کرفو نافذ کیا جا رہا ہے جن علاقوں میں چوبیت گھنٹے کا کرفو نافذ کیا گیا ہے ان میں شہر کے جنوبی علاقے کیلو چودہ کیلو چودہ کا شماری علاقہ مہجر غلیل القیاب کیلو تینہ اور بیٹر مین شامل ہیں تفصیل میں جانے سے پہلے تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکون کے بٹن پر کلک بھی کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں شکریہ کورونا کے مزید ایک سو چالیس کے ستادات دو ہزار ایک سو ناسی ہو گئی بیزار تیسیت کے ترجمان کا کہنے کے گزشتہ چوبیت گھنٹے کے دوران مزید ایک سو چالیس افراد کے کورونا میں مبتلا ہونے کی تحصیح ہوئی ہے اس کے ساتھ سعودی عرب میں کوٹ ون نائن کے مریضوں کے تعداد دو ہزار ایک سو ناسی تک پہنچ چکی ہے بیزار تیسیت کے ترجمان ڈاکٹر محمد علی نے یومیہ پریس کانفرنس میں بتایا کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں انتر افراد کورونا سے صحت یاب ہوئے کہنا تھا کہ کورونا وائرس کی وجہ سے ملک میں اب تک انتیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں ترجمان وزارت سیت کا کہنا تھا کہ کورونا وائرس میں مبتلا بیشتہ مریضوں کی حالت تسلیح بخش ہے بہترین طبیعی سہولتیں فرام کی جا رہی ہیں وزارت سیت اور ملک میں دیگر اداروں کی مثالی حکمت عملی کارگرد ثابت ہو رہی ہے اس کے مصبت اثرات بھی نمائی ہو رہی ہیں ڈاکٹر محمد علی نے مزید کہا کہ وزارت سیت کے جانے سے کورونا سے بچاؤ کے لیے جن احتیادی تدابیس کے حوالے سے لوگوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے ان پر سختی سے عمل کریں تاکہ جلد جلد اس وباہ پر قابو پایا جا سکے کورونا کی وجہ سے ہلاک ہونے والوں کے تدفین کے حوالے سے ڈاکٹر علی نے کہا کہ کورونا وائرس کے تحت ہلاک ہونے والوں کے مجید کو مکمل احترام سے اس سب دینے کے بعد تمام تبیع تقاظوں کا متنظر رہتے ہوئے تدفین کی جاتی ہے جس کے لیے تربیت یافتہ عملہ موجود ہے جو جملہ حفاظتی اقدامات مکمل کرتا ہے دوستو ویڈیو ختم کرنے سے پہلے ایک بار پھر آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ ہماری خوصلہ آپ دائے کرتے ہوئے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں کوریا